بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و سلام علی رسولہ کریم و علیہ وآلہ وسلم میروں محسولن بھائی اور رب تو ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے ہر زوف کمی سجی سے پاک ہے اور حروض جتنا ہے تو یہ کہنا کہ اللہ زیادہ بلند ہو گیا یہ بھی اللہ کی شام کے خلاص ہے زیادہ بلند ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ کمی تھی جو اب پھوری ہو گئے تو اللہ اپنی بلندیوں میں اس مقام پر ہے کہ جہاں کمی اور زیادتی کا کوئی تصور ہے اس سے بہت بلند ہے اللہ کی سوا جتنی مطلب ہے جو حالات کا شکار ہے اور حالات کا لانی عمد اللہ ہے یہ ہوا تبینہ تیز ہو گئے بادل اپنی آج میں ہی چلے آئے کہ پیشے ایک اللہ کا طاقت ورمزان ہے علم فر ان اللہ یزی صحابہ سمی ان بات میں تو دیکھ سے تمہارا رای یاد نہیں آتا تو یہ کہ سب دھنی کو پتھا کر دیتا ہے سمی اللہ حدینہ واپس میں جوڑ دیتا ہے سمی اللہ علیہ رکامن پر اس کو تیدہ کی بنا دیتا ہے پھر ایک حکم دیتا ہے تو اس کو پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے پیشتی وہ بہی منیو شاہ جہاں انشارہ کرتا ہے وہاں پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے ہٹا لیتا ہے تو یہ ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے حالات سے پاک جاتا ہے باقی جس کو اس نے بنایا ہے اس طرح اس کی تقدیر ناسد ہوتے رہتی ہے وہ خوشیوں اور غنیوں کے دیشن شلتا ہے زندگی اور موت کے اکھارے کو روزانہ دیکھتا ہے موت کے لیے تیہ ہے کہ اس نے جیتنا ہے دنیا میں یہ واحد پہلوان ہے جسے توی ہرا نہیں سکتا اور بڑے سے بڑے پنجہ آزما دو اور شیروں کے پنجہ مرور دینے والوں کو اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والے اور انسانیت کو زیر و زبر کر دینے والے جو موت سے ان کا پنجہ لڑا تو انہیں ہی ہر نہ بڑا موت آج تک کبھی کسی سے ہاری نہیں تو یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ان ذائقہ تل موت ہر ایک کے لیے موت ہے کل شیئن حیالت ہر ایک کے لیے سنا ہے ہلاکت ہے کون باقی بچے گا کبس اللہ و جھک صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے باقی سب کو سنا ہے جب اس کا عمر آتا ہے جہاتا جوانی سلطنہ سفر یہ سب چیزیں ایسے ہی دھری رہیاتی ہیں دنیا کا سب سے پہلا جو بڑا فاتح ہے وہ سکندر یونانی ہے پہلا فاتح اس نے دنیا کو زیر کیا وہ سکندر ہے اور جب اس پر موت نے حملہ کیا تو اس کی عمر کتنی تھی صرف چیز سال اور بماری گنٹ یہ ملیریا گفار یہ کوئی بڑی بماری نہیں ملیریا اور اس کی جوانی کا حروج پینٹیس برکی عمر تیرا جون کی ایک جرم دوپہر تھی اور تین سو چرے پن سال اس علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے ہو ہو تو تین سو دیس میں قیدہ ہوا اول مسیح تین سو ترے پن سنتی سال کی عمر اور بابل کا شہر عراق کہاں تک پہنچا ہمارے تک سلاتا کہ اس نے کھوپریوں کے مینار کھڑے کر دیئے اور خون کی نبیوں بہا دیئے ساتح آزم کہلانے کے شوق میں کہاں کی کہاں چلا گیا جیسے آپ کاروباری لوگ بڑا کاروباری کہلانے کے لئے کتنے سا کو دو کرتا ہے وہ صاحبوں کی انجمن کا صدر بننے کے لئے کتنے پاپڑ دیلتا ہے اور میری شاکتے اس سے بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی میں اس سے بڑا میں اس سے بڑا صرف یہ خیالی تصور کے لئے لوگ کتنے کروڑے رتا فرش کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اندر سے چانس کو نکال لیتا ہے تو کیسے کیا رہ جاتا ہے نہ شیخ صاحب نہ مولانا صاحب نہ داثر صاحب نہ جنرل صاحب کیسے رہ جاتا ہے نئیت مئیت کب اٹھے گی مئیت کب اٹھائی جائے گی نہ کوئی کہتا ہے جنرل صاحب کو کب اٹھائے جائے گا نہ کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کو کب اٹھائے جائے گا ایک لفظ سب سے سکھ ہو جاتا ہے مئیت کب اٹھے گی جنازہ کب پڑا جائے گا کیوں ہو دنیا نے اس کی بے بسی کو دیکھا لاکھوں انسانوں کے خون میں نہ نہانے والا سر پر ایڑیاں رگا رہا تھا اور اس کی زبان کا ایک جملہ کا دو دکھی کہا کوئی ہے کوئی ہے جو مجھ سے میرا تکش لے لے اور مجھے مقدونیاں پہنچنوں کی محلت دے دے صرف اتنے دن چاہتا ہوں دھر پہنچ کے مروں یہاں نہ مروں میں جائیں اہاں یا اللہ کا عمر اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا اَفْقَرْ یا وہ آتا ہے فرصہ تو رہے اتنے فرصہ اجل ہی نے شورا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر کا پاہ سے دہارا ہر اس لوگ کے کیا کہا نہ حسرت تدھارا وڑا رہ جیا سب یوں ہی ٹھا تفارا جزا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عمرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو یہ اللہ کا خیشہ میرے بھائی ہے کہ موت میں جیتنا ہے زندگی میں ہارنا ہے وہ کسی بھی روپ میں اللہ کے مقرب ہوں اللہ کے دشمن ہوں سکندر جیسے دشمن ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب ہو موت ہارے پر آئی جا طرح ہمارے نبی کیا یہ اتنا کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا یہ اعزاز طرف آپ کو دیا گیا پہلے کسی کو ملا تھا آئندہ آئندہ تو خرصہ والی میں پہلے ہوتا پیشے نبی تھے تو کسی سے یہ بات ہو سکتی تھی پیشے تو کسی سے ہوا نہیں آئندہ ہوا نہیں سکتا آپ کیا یہ اتنا کیا گیا کہ جب آپ سے جانے کا وقت آیا تو جبریل اندر آ گیا اور ملک الموت باہر خڑا ہو گیا اندر نہیں ہے میرا رسول اللہ ملک الموت باہر دروازے پر ہے اندر آنے اس اجازت شاتل ہے آپ کی اجازت ہو گئی تو اندر آنے تو آزم ان اجازت دیکھا ہے ہاں ٹھیک ہے آجا تو ملک الموت اندر آئ ہے تقولیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ استقرالی ر ужасٰ اللہ ہے اجازت لے کے ، جانا بن اجازت نہ جانا اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے This�iller لگا ہے یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا پوچھ لینا آنا چاہیے تو لیانا رانا چاہیے تو چھوڑ کے آجانا اب آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں اب ہمیں پوچھیں گے آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان کو نکالو گا کہاں جی آپ کی بھی نکالو گا اللہ کا عمر ہے میں تو ڈوڑا سوں تو آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا آنکھوں میں سوال کی آنکھوں سے تو ہماری کیا رائے ہے جبریل سے پوچھ رائے سے تو ہماری کیا رائے ہے تو اس میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے پابندی آپ سے کوئی نہیں ہے شوق ہے تو ہمارے نبی نے ایک شاب فرمایا اچھا تو ایسا کرو ملک الموت سے فرمایا جاؤ تہلے اللہ تعالیٰ کو پوچھ کیا ہو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر ہو جانا پھر جواب دیکھا تو ملک الموت کھڑا انتظار کا رواب ہے یہ بھی کیسی موت ہے کہ ملک الموت کو انتظار کرنا پاکتا تو ملک الموت کھڑا انتظار میں ہے اور جبریل واپس چلے گئے اللہ کو نبی کا پیغام دے تھا اوپر سے جواب آیا جواب آیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ساتھ دیں گے تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ای آنکر رتعین اب میری آنسیں کھنڈی ہیں تو آپ نے کہا اللہم رسیق الاخ یا اللہ پھر آپ اپنی پاس بلالے جب آپ نے یہ فرمایا تو جبریل جو تھا نا جبریل ہو جی غمزدہ ہو کہ ملی آرسی اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرا بھر آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی اس دھرتی کے کبھی نہیں ہوں وہی کا وہ پاک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا وہ آج ختم ہو آج میں آخری وقت دھرتی سے شو رہا یہ ذنہ داری ختم تو جب ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا تو جو آخری سنگ لمحات تھے اس کو بھی آج نے اپنی عمت کے لئے وقف کیا اور دو باتوں کی نصیرت فرمائی جسے سے سنگ لمحات کیا فرمایا اصلا وما ملکت ایمانکم میری عمت نماز میں شورنا وما ملکت ایمانکم اور غریبوں سے اچھا صلوح کرنا بکمیز نہ ہو جا ما ملکت ایمانکم یہ لفظی ترجمت ہے غلام یہ غلاموں سے چھو یہیں صرف غلام مراد نہیں جتنا غریب تبتا ہے اور جتنا کمزور تبتا ہے ان کے لئے نصیرت کی جا رہی ہے ان کا خیال سرم چنچہ آپ نے خود اپنے لئے اسی کو پسند کیا اسی تب سے مرحنا پسند کیا اس صاحب نے پسندیا یا رسول اللہ چامس کے جنا کمہ ہوں گے قَعِبْغُونِنِ سِغَافَائِكُمْ میں اپنی عمت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا مالداروں سے ساتھ کی والوں کے ساتھ نہیں ہیں نئی والوں کے ساتھ نہیں ہیں جنگو تو پھوپ ہاں تھوڑے جنو جیادا جان گئے ہی سب خوش گیا تو میں اپنی عمت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا پھر آپ نے اپنے دوار اَلَمَا أَحْيَنِ مِسْكِينَ اَلَمَا مُجْهَ مَسْكِينِ رَخْنَا وَأَمِقْنِ مِسْكِينَ اور مجھے مِسْكِينِ کی موت دینا وَحْشَرْنِ تِسْزِمْرَةِ الْمَتَاقِينَ اور چامت کو مستینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا پھر آپ نے کہا آئیشہ اَحِدِّ الْمَتَاقِينَ وَقَرْرِبِيهِمْ آئیشہ غریبوں سے محبت رکھنا انہیں اپنی پاس بیٹھانا فَإِنَّ اللَّهَ يُحَرْهُدُ تِيَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهَ تُجِعَمِسْكِينَ اپنے قُرْبِ نَسْكِفِ فَرْمَائِكَ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی دعا کیا دعا کیا کرتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو واسطہ جانی کی کیا ضرور ہے وہ واسطہ جانی کی ہم ہی ضرور ہے اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تو اللہ کے سوئی نہیں یہ بھی بات لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہم اینی اَسْعَلُكَ بِسْعَالِوكِ الْمُحَاشَرِينَ یا اللہ میں تو اس کے اپنی امت کے ان دعفات اور مسکینوں کی پتیل سوال کرتا تو آپ نے فرمایا میں جب قیامت میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا جب میں جنت میں راقل ہوں گا تو میرے صاحب بائیں بائیں کون ہوں گے میں یا فقراء المؤمنین میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں میرے ساتھ ہوں پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کامت کے دن سرشتوں سے کہے گا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے جاؤں گا کچھ لوگ کھڑے مجھے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو سلام کر پھر آپ نے ان کا حل تدرون اول من یدخل الجنت تمہیں پتہ سکتے پہلے جنت میں کون جائے گا تعال اللہ رسولہ اعلن صاحب آپ کو پتہ آپ کے رب کو پتہ ہمیں پتہ صاحب نے کہا ہم الفقراء المحاشرون میری امت کے غریب مستین لوگ ہیں دیکھو اے غریب بھی نافرمانا سا ہے اس کے اللہ کا غصہ زیادہ ہے مالدار نماز میں پڑے وہ بھی مجرم اور غریب نماز میں پڑے وہ بھی مجرم لیکن جب قیامت کے دن تشت ہوں گے تو اس غریب پر اللہ کا غصہ زیادہ ہو اور اللہ یوں کہے گا پیسے والے کو تو پیسے کا غرور سا اس میں اسیے میری مقمان کے زمینے نہ گزاری تمہیں کس کیز میں دھوکل میں ڈالا سوچو مجھ سے دور رہا لیکن اگر یہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالی کا غیب نظام ان کے ساتھ چلتا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سکتے پلے جنت میں کون جائے گا کہ یہ کون جائے گا کہ ہم الفقراء المحاسروں یہ کون ہوں گے مل امت غریب مستن لو اللہینا تتقا بہم المکارہ وہ جو غن اور صدمیں سہتے چلے ویموت اہدہم وحاجتہو سی صدرہی لا یقفیع لہا قبائن وہ اس طرح مرتے تھے کہ ان کی ساری قاہشیں ان کے سینے میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں اور اس طرح قبروں میں جا کے سو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کامت میں جن کہے گا فرشنوں سے ایتو ہوں پہیو ہوں یہ میرے بندے سریں جائے ان کو سلام کرو تو فرشنے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا جارہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے قرور بندے ہیں جو میری اطاعت میں سدنے سہتے رہے حادثیں ان کی سینے میں دفن ہوئیں اور یہ قبروں میں دفن ہوئے آج ان کو اعزاز یہ ملا ہے کہ جاؤ جن سلام کرو وہ سب سے تلے اللہ کے نبی کے ساتھ کے داخل ہوں تو آپ نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں ایک نماز میں چھوڑنا ایک غریبوں سے بستہمیس نہ ہونا تھوڑا سا جائیور گیر سے آیا اس نے ماں کی گالا بہن کی گالا تھوڑا سا منشینی آجے تیسے کر دینا اس کی ماں چھوڑینا بہن چھوڑینا بیٹی چھوڑی تھوڑا سا گھر کی خادمہ نے برطن توڑ دیا کوئی شیشہ توڑ دیا اس کا ایچا زلیل اقوار کیا کہ آپ نے ساری آتوات برباد کر دی یہ ایک کالی کے تیسے ہیں ایک پلیٹ کے تیسے ایک سیٹھ کے تیسے تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بستمیز نہ ہو جانا غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ متقدر نہ ہو جانا ان کی عزت نہ تار تار کر دینا آپ نے آخری ختمے نے لی تین دن مسلسل یہ جملہ بگایا ایک جسے کی عزت کا شعال کرنا ایک جسے کی جان مال کا شعال کرنا پھر جب الفاظ اور پست ہو گئے تو آپ نے افصلا افصلا نماز پرتے رہنا نماز پرتے رہنا نماز پرتے رہنا پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم رفیق العالی یا اللہ اپنے پاس دلالے یہ اس طرح تو جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا تو کبھی نہ رویا نہ آئیں گا کبھی روگا تو اس کی عوصہ میں عوصہ آلہ جبر ملک الموت کے اسے کہا وَا محمدہ ہائے محمدہ ہائے دنیا آپ سے محروم ہو گئی کائنات آپ کے خیر سے محروم ہو گئی دنیا کا سب سے بڑا تانیہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پشیہ تو یہ ایک ایسی منفرد کنانی ہے جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے باستہ بھائی دیتے تو پتہ نہیں کون کب اٹھا دیا جائے کوئی دیمار اوپے چلا جاتا ہے کوئی چھیک تھا چلا جاتا ہے کوئی ہاتھے میں مر جاتا ہے تو کیسے مر جاتا ہے اوپر چھیکتا اوپر ہے بے وقت کوئی نہیں مرتا ہے کیسی بے وقت موت ہے یہ زبانوں پر آ جاتا ہے کیسی بے وقت موت ہے یہ اللہ پر ایک راز بن سا ہے اللہ کسی کو بے وقت نہیں موت دیکھا کسی کو بے وقت نہیں مارتا جس طرح اٹھاتا ہے وہی اس کا وقت ہوتا ہے جب وہ بلارہ ہے وہی اس کے جانے کا وقت ہے اس سے پہلے اس کا وقت تھا ہی نہیں تو اس یہ جملہ زبان پر ہی آنا چاہئے کہ بڑی دیر وقت موت ہے موت تو بھائیو اپنے وقت پر آتی ہے ہاں مر جانے والا چلا گیا ہے میرے آپ کے لئے سطر کا مقام ہے کہ مجھے اس دھاٹی سے گزرنا ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے مجھے اس کے لئے ان جن چیزوں کو آگے قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور حشر میں جو میرے چیزیں کام آنے والی ہیں وہ زابرہ ہیں ان کو ساتھ لے کے جو چلتا ہے وہ مالگار ہو کے بھی کامیاب ہے فقیر ہو کے بھی کامیاب ہے بادشاہ ہو کے بھی کامیاب ہے محمود غزنری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے بڑا فاتح جگرہ ہے محمود غزنری جسنی خطوحات کسی مسلمان بادشاہ نہیں بلکہ خطوحات میں سہلے نمبر پر شنگیز کان ہے اور دوسرے نمبر پر محمود غزنری وہ تیسرے نمبر پر وہ سکرندر یونانی ہے چوتھے نمبر پر پر خیمور ہے ان میں محمود غزنری نے تینتیس سال حکومت حکومت کا عرصہ سکتا زیادہ محمود غز نہ کیا تین تیس برس حکومت کی اور سترہ سی سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی تھی چوتھی سلی کا بات ہے سترہ سی سال پہ اس کی قبر بیٹھ گئی اس کی قبر کو جب ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ کھوڑا گیا تو اندر دیکھا تو اس طرح اس کی مہیت پڑی تھی کیسے ابھی کوئی اس کو دفن کر کے گیا اس کو مرے ہوئے ہزار سال ہو چکے اس کا کفن بھی میلہ نہیں آیا اسی طرح کفن ترو تازہ جسن ترو تازہ اس کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا ہے جیسے آدمی سویا ہو تھا اور الٹا ہاتھ ایسے لمبا انہیں دیکھا کہ ہاتھ کو اٹھا کہتے تھے اس کو جو ملا تو دلکل نرم و نازو جیسے زندہ کی ملیاں ہر چب کرتی ہیں نہ اکڑاؤ ہزار برس مٹی میں کوئی پڑا رہے وہ کمہ سلامت رہتا تھا شلو یہ کوئی بڑا عبدال ہو تھا کوئی بڑا کتب ہو تھا کوئی ایک عقل میں آنے والی والی پادشاہ فاتح سین اور سینٹیس پرس حکومت کرنے والا انسان تو ایک ہزار سال گزر گیا زمین اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا تاریخہ زندگی دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قصائل میرے بھائیوں کہ جس سے آدمی دونوں جہان کی زندگی بنا سکتا اس کے برات اس کے برات بھی ہوا ہے سلیمان بن عبدالملک کو دفن کرنے لگے سلیمان بن عبدالملک کی بادشاہ ہے اور بہت چھوٹا ہے محمود غنمی کے مقابلے میں اور حکومت بھی تھوڑی سی کی ہے دو دھائی سال بس دو دھائی سال کی حکومت ہے جب اس کو قبر کے قریب لائے تو اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے زندہ ہے تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریف تھے انہوں نے فرمایا بل عجل اللہ بالعقوبہ جب حتی جو زندہ نہیں ہے خبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے جلدی شپاؤ اپنے بات کو عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو بل عجل اللہ بالعقوبہ جلدی شپاؤ یہ لیے کا رخ ہے وہ بھی بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہے جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجع بن حیبہ کو بولا کے فرمایا لے ہو میں نے تین خلفاؤ کو اپنے ہاتھوں سے دخل کے عبد الملک کو بھی سلمان ولید کو بھی سلمان کو بھی جب ان کو قبر میں رکھا اور ان کے چہرے ان کے کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ کبلے سے ہٹ چکا ہم تو سٹ کرے کر رکھتے ہیں نا کبلہ کل یہ میں نے گرہ کھولی تو ان کا چہرہ یوں مر چکا تھا بالکل اُلٹی طرف ہو چکا تھا اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا عبد الملک کو رکھا یہی دیکھا ولید کو رکھا سلمان کو رکھا تینوں کے ساتھ یہی ہوا چند سیکنڈ میں قبر میں جب رکھا جاتا ہے تم گرہ کھولنا میں کیا دیر لگتے ہیں چند سیکنڈ چند سیکنڈ میں یہ ہو چکا تھا رنگ سہ پڑ چکا تھا ان کی بلے سے سکھے رہا ہٹ چکا تو اب میں جا رہا ہوں وہی حکومت وہی سلطنت وہی تاق انداز بدلا انہوں نے اپنے طریقے پر کی انہوں نے اللہ کے رسول کے شریفے پر کی تو کیا فرق دیا اللہ تعالیٰ نے تو سابن کی سر سے چلا کے نہیں مر رہے تین برعظم کی حکومت چلا کے موطا رہی تو جب انہوں کو قبر کے شریف کیا گیا تو سلمان کا جس ان کو ہلنے لگا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ایسے ہوا چلی اور ایک پرچہ لہراسہ ہوا سب نے دیکھا یوں بل کھاتا وہ آیا اور عمر کے سینے پر آفر گر گیا جب اس کو اٹھا کے دیکھے گیا تو اس سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سطر دوسری سطر لکھا ہوا تھا براءت من اللہ الرحمن عبدالعزیز من النار اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو آب سے نجاب دے دی ہے یہ اس کے سند ہے سفروانہ ہے وہ کاغذ ان کے قسم کے اندر رکھ کر ان کو قبر میں اتارا گیا اور رجا بن خیوہ جن کو وقیت فرمائی تھی کہ مجھے دیکھنا مجھے قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کی قبر میں اترے اور ان کی گرہ کو کھولا تو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا کہ انہو صلقت قمر مجھے یوں لگا جیسے کس نے چودمی رات کا چاند اتار کے قبر میں ڈال دیا ایسے کم افراسہ چہرہ اور کہاں تک حکومت ہی دمشق سے لے کر کشمیر تک اور استمبول تک اور کاشغر تک اور ادھر سینگال چاڑ تک ادھر جنوبی فرانس پر اتنی لمبی سلطنت پر جس شخص نے سوہ دو سال حکومت کی ہو کتنی زیادتیاں سے ہو سکتی تھیں وہ کتنی اونچی شان کے ساتھ اپنی قبر میں جا رہا ہے کہ قبر کے اندر جسے چاند اُسر آیا تھا تو ابن کثیر رحمت اللہ لے نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص تھا اپنی بیٹا شہید ہو گیا تھا تو وہ ہر جنویں اپنے باپ کو خواب میں ملتا تھا ہر جنویں ایر جنویں نہیں ہی آیا خواب میں اگلی جنویں اثر خواب میں ملتا ان کا بیٹا پچھلے جنویں ملاقات کے انہیں گئی اس نے کہا پچھلے جنویں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا اللہ نے تمام شہدات سے خواب اس کی جنازے میں شکر کرتا ہم سب اس کی جنازے میں شکر کرتا پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حبیب بن عمر بڑے لوگوں میں ہیں عرب سرداروں میں یہ روم کی لڑائیوں میں قید ہو گئے ان کے ساتھ دس آدمی اور قید ہو گئے تو انہوں نے باقیوں کو قتل کر دیا وہ شہید ہو گئے ان کو چھوڑ دیا ان کو غلام بنایا اور وہ جو جس سردار نے غلام بنایا اس نے کہا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا لڑتی بھی دے دوں گا تو انہوں نے فرمایا تمہیں یہ سارا جہان بھی دے دے تو میں یہ قبول نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ ایک کمرے میں ایک دھر میں اس کو بند کر دیا اور ایک لڑکی کو اس کے ساتھ اس پر مسلک کر دیا اور اس لڑکی کو کہا کہ اس سے برائی کروا جب یہ مو کلا کرے گا تو سرکسائی ہو جائے گا سرکس ہو جائے گا تم اس پر گناہ کروا تین دن تین رات وہ لڑکی اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی اور تین دن تین رات میں انہوں نے آنکھ اٹھا تو بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے اور نہ کھایا نہ پیا جب تین دن گزر گئے تو وہ کہنے لگے تو کون ہے پھتھر ہے لوہا ہے انسان ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو دیکھتا ہے نہ تو پیتا ہے تجھے روکتا کون ہے تجھے روکتا کون ہے کوئی ہے تیسرا ہے نہیں تجھے کس میں روکا گا کہ مجھے میرے اللہ کے خوف نے دوکا ہوا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے یہ اپنے اللہ کے حیاء ہے کہ میں کیسے اپنے دامن کو نافاف کروں پھر کہنے لگے میرے اوپر آج یہ شراب رکھتی تھا اور کچھ نہیں صرف شراب رکھتی تھا کہ آج میرے اوپر یہ شراب بھی حلال ہے میں سیاستے اتنا سڑپ رہا ہوں اور سور پکا کر رکھا ہوا کہ یہ گوشت میرے اوپر حلال ہو چکا ہے لیکن میں بھوکا پیسہ مروں گا اپنے اللہ کا نافرمان منتے کبھی نہ مروں گا تو اس لڑکی نے کہا تیرے جیسے کب مر جانا یہ تو انسانیت کے لئے گاہ ہے میں تجھے بچاؤں میں تیرا ہیلا کروں وہ جو آئی تھی ان کو گمراہ کرنے وہ خود اب اس کے بچانے کے چکر میں ہیں تو رات کو آئی اور ان کو نکالا ایک توشہ دیا کھانے کا اور پھیلی میں پیسے تھے کہ دیکھو یہ پیسے ہیں یہ توشہ ہے یہاں سے نکلو یہ جنوب کا ستارہ ہے خطب اس کو اپنے سیدھے کندے پر رکھو اس کو سیدھے کندے پر رکھ کے چلتے جاؤ کسی نے کسی جن اراغ کی سرحد میں داخل ہو جاؤ اراغ سے چل پڑے رات کو چلتے جن کو چھپ جاتے رات کو چلتے جن کو چھپ جاتے وہ زمانے میں تاروں سے دیکھ کر ہی سفر ہوتا تھا اسمت پہ ہوتی تھی کہنے کے چوتھی رات تھی کہ ایک دم پیچے سن اور دھوروں کے ہنہنانی تھی اور ان کے دورنے کی آواز آئی تو میں ان کا پکڑا گیا آگئے پکڑنے آگئے اچانک وہ میرے سر پر پہنچے دیکھنے کہا حبیب میں شران ہو تیسے جو مڑتے دیکھا تو وہ میرے ساتھی جو شہید کیے گئے کہ چارے گھوڑوں پر سوار تھا ابھر رکھا ستم تو زمارے قتل ہو جائے تم یہاں کہاں ہو لا تخولو لمن یقتل فی سبیل اللہ امواز میری راہ میں قتل ہونے والوں تو مردہ نہ سمجھنا بل اخیاء ان زندہ ہیں تمہاری اقل و حرد سے اوپر کی کہانی ہے تو کہنے کہاں ہم تو سارے شہید ہو چکے ہیں لیکن آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے ان کا جنازہ ہے اس کی شرکل کے لئے سارے شہداؤں کو حکم دیا گیا کہ حاضری دو تو ایک نے کہا گھر جاؤ گے کہاں ہاتھ پکڑا میں نے ہاتھ کو کہیں کہ وہ مجھے پیشے بٹھا لیا مجھے یوں لگے جیسے بھوڑا چند قدم چلا کہ اس نے اپنی پہنی مار کے یوں جو گرا دیا تو یوں کہاں جو گرایا تو میں نے اس کے دیتا تو گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا تو یہ بھی ایک موت ہے کہ شہداء جنازے کیلئے آ رہے ہیں اور یہ بھی ایک موت ہے کہ قبر انگار بنچو مسلم بن عقبہ جس نے حملہ کیا یزید کے حکم پر مدینہ منورہ واقعہ حرہ جاؤں یزید کے حکم پر مدینہ پر لشکر کشی ہوئی اور تین دن اللہ کے نبی کا شہر لکھتا رہا تو اس کا جو لشکر کا تردار تھا مسلم بن عقبہ وہ جب مکہ حملہ کرنے چلا تو جہاں حاجی احرام بانتے ہیں تو کیسے ذل سولیخہ یہاں وہ مر گیا مدینہ سے ساتھ ہی ہیں تو انہوں اس کو باندفن کیا رسول سین بن نمیر کو اپنا لشکر کا امیر بنا سے چل پڑے مرکا تو عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ ایک ابو طلح یہ بڑے صحابی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابو طلحہ ابو طلحہ انساری ہیں بڑے مشہور ان کی باندی نے مدینہ وعدوں سے کہا میں نے قسم اٹھائی تھی جس عبداللہ کو شہید کیا دی کہ اگر مسلم بن عقبہ پہ اللہ نے مجھے طاقت بخشی تو میں اس کو سولی پہ لٹھتا ہوں گی میں نے قسم اٹھائی تھی وہ مر گیا ہے چلو اس کی قبر کھو دو اور میری قسم پوری کرو سر سولی پہ لٹھتاو تو مدینہ والے تو تعلیٰ زخمی تھے سارے چل پڑے کہ چلو اس بد وقت کی قبر کھو دھتا اس کو لٹھتاو لٹھتا جن قبر کی ایک انت ہٹائی تو ساری قبر انگاروں سے بھری پڑی اور اس کا جسم ان انگاروں میں ایسے دہک رہا تھا کہ سے لوہی کی صلاح کو آگ میں ڈالو تو وہ ترخ ہو کر دہکنے لگتی ہے اس طرح اس کا سارا وجود انگاروں میں دہک رہا تھا تو انہیں انت رکھ دی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندینے کا بس بس اللہ نے میرا بدلہ خود لے لیا مجھے بدلہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ دو طرح کی موت ہیں میرے بھائیوں بہنوں ہر انسان کو سامنا کرنا پر وہا ہے فریق ان کے الجنت ہیں و فریق ان کے سعیر کچھ ہیں جو جنت کی راہوں پر چل پڑتے ہیں ان کے لئے موت سے خود صدر پیغام کوئی اور کچھ ہیں جو جہنم کی راہوں پر چل پڑتے ہیں ان کے لئے موت کے خودنا کوئی تیغام کوئی عمر بن عبدالعزیز کی تین بر ریاضم پر سلطنت ہے بیالی سال کی عمر ہے این جوانی ہے اسی رجا دین حیوہ ہے اور اس نے اس کو کہنے کے غراب کہنے کے ایک دعا کرو میں آمین کہوں گا اور تمہیں قسم پہلے اتھاؤ کہ جو کہوں گا وہ دعا کرو وہ کہنے کے پہلے آپ دعا تو بتاؤ کہا نہیں نہیں پہلے قسم اتھاؤ کہ جو کہہ رہا ہوں وہ دعا کرو پھر میں دعا بتاؤں اسرار کیا تو اس نے قسم اتھالی کہا جینا کہا جینا دعا بتاؤ دعا یہ ہے دعا کرو اللہ مجھے اپنے پاس بولایا میں مرنے چاہتا ہوں زندہ نہیں جانے چاہتا انہوں نے کہا میں یہ دعا کم کروں ساری انسانیت کہ محرومی آپ کا مرنا کہ تم نے اس لئے میں نے تم سے قسم اتھائی تھی دعا کرو اللہ مجھے بولایا اپنے پاس میں دنیا سے تنگا آگیا ہوں تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو سامنے اپنا بیٹا آگیا چھوٹا سے کہا یہ بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اس کے لئے دعا کرو یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے ایک ہفتہ پورا نہیں گذرا کہ ایک دن باپ بیٹا دنیا سے چلے گذنے اللہ کی اطاعات میں زندگی گذاری ہے اس کے لئے موت سب سے کچھ غوار پیغام ہے منظر فہتناک ہے آنسیں بندل پڑی ہیں وہ پھٹے پہ ڈال رہے ہیں کرتے پھاڑ رہے ہیں محل آ رہے ہیں وہ میرے پوٹھا کے کبر میں ڈال رہے ہیں اپر مسیح ڈال رہے ہیں لیکن یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو کبر میں ڈالا اگر یہ کبر ایسا خوصناک مسئل ہو تو اللہ اپنے نبی کے لئے تو محل بنوازر رہے گئے تھا بس سنگ مرمر کا محل بناو اور اس میں میرے نبی کی چار پائی کو رکھ کے دروازہ بان کر کے چلے جاؤ وہ آپ بھی سبر میں ہی گئے ہیں ہم جائے اردن 1991 میں ہماری جماعت اردن گئے میں بڑا خوبصور تمہیں دنگلہ دکھایا پہار کی چوسی کا وہ نے کہا یہ شاہ حسین کا پائلٹ رہا ساری زندگی ایک دفعہ شاہ حسین کے ساتھ مدین ہی گیا تو وہ بادشاہوں کو جالی کے اندر لے جاتے ہیں تو وہ اندر لے گئے تو یہ پائلٹ شاہ کے ساتھ کھڑا گیا فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا ہو 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 اللہ کا نبی کتنی اندھیرے میں پڑا ہوئے وہاں بجلی کوئی نہیں وہاں لائس کوئی نہیں پھر آگے چاروں طرف سے دیوار بند ہے پھر آگے قبر مبارک ہے تو وہ کہنے کہ میرے جی میں آیا اللہ کا نبی کتنی اندھیرے میں خیال آکے چلا گیا کراک کو سویا تو خواب دیکھا کہ جہاں جہاں سلام کے لیے کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوئے ہیں اور روزہ مبارک کی جس چار دیواری ہے اس کی اینٹ کے ایک ایک ذرے سے آفتہ پھوڑ رہا ہے روشن 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 غیب سے آواز آتی ہے دیکھو اللہ کا رسول روشنی میں ہے کہ اندھیرے میں ہے کبھا اسی وقت آنکھلی اور توبہ شاہو چین کو اتفاق بیش کیا کہ حضور اب میری آپ کی راہیں زدہ ہیں آپ کے ساتھ بہت ایمان فروخت کیا اب مجھے ایمان بچانا ہے اور اس کے بعد نوکری شوڑ کے اسٹلہ لگایا تبلیغ میں اسٹلہ لگایا اور اللہ تعالی نے اس کو نیکی کے ساتھ دنیا سے بٹھایا جب ساری کے ان سے ٹائب ہو گیا تھا اور تبلیغ میں خوب نکل و ہر کب کر رہا تھا اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالی نے شنگ جنو شپاسوں سے اپنے پاس گلالیا یہ چانیاز انسان کی موت ہے تو بھائیو جانے والا تو چلائی جائے گا موت ایک ناغوار چیز نظر آتی ہے جونپڑے اور چینے میں رہنے والا موت کی کمنہ نہیں کرتا ایسے گھروں میں رہنے والا کب چاہتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے بھلا لیا جائے پھر چاہ کریں اللہ کا فیصلہ ہے اسے اٹھانا ہی ہے اسے لیے جانا ہی ہے اسے زیر زمین پہنچانا ہی ہے جس سے راضی ہو گیا اس کے لئے جنت کا نظام بن گیا اسے لئے جنت کا باق بن گیا راحت کے دروازے کھل گئے نہیں ہے اسے لیے جانا ہی ہے اسے زیر زمین پہنچانا ہی ہے جس سے راضی ہو گیا اسے لئے جنت کا نظام بن گیا اسے لئے جنت کا باق بن گیا راحت کے دروازے کھل گئے اگر اس نراض ہے پھر بڑی ہلاکت پھر بڑی ہلاکت ہے تو مر جانے والا ہمارے لئے پیغام چھوڑ کے گیا ہے کہ ہم تو وقت سے پہلے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے صرف آخری لمحات جب سانس کو کھرنے لگتا ہے سب جا کر اللہ کہتا بس اب قبول نہیں ہے اس کے علاوہ جب جس وقت بھی توی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتے ہیں تو میرے بھائیو گزرگاہ ہے پہلے جانا ہے نہ کوئی پہلے رہا نہ کوئی بعد میں رہا فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگوں فرشتوں نے کہا سر وہ تو زمین تہن پڑ جائے کیسے رہیں گے سر اللہ تعالیٰ نے کہا موت پیدا کروں گے مرتے بھی رہیں گے آتے بھی رہیں گے تو فرشتوں نے کہا سر انہیں زندگی کیسے اچھی لگی گی پھر وہ سیکری ہیں کیسے چلائیں گے تو میرا جمل ہے تو بڑے بڑے کاروبار کیسے کریں گے جب انہیں پتہ سے چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو سوچیں کہ اب نفسیات چھوڑ جانی کی پکی ہو جائے تو کوئی آدمی دل سے کام کرتا چھوڑ جانا دفع کرو چھوڑ جانا دفع کرو تو دنیا کے کاروبار میں جو پاگلوں کی طرح لگتے ہیں کہ موت بھول دی رہیاتی ہے یہ اللہ کا نظام ہے کائنات کو چلانے کے لئے فرشتہ نے کہا یا اللہ پھر وہ کام کیسے کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا امید پہتر ہوں امید امید کے چکر میں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں امید کو آثرا بنا کے چلیں تو بھائیو جانا جب تاہے ہے تو تیاری بھی اقل مند کے زنی سمندار انسان ہو ہے جو اپنے نبت کا حساب کرے وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد کے تیاری کرے وَلْعَاجِزُ مَنَاكْبَانَكْسَهُ هَوَاهَا وَسَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي نادان دیوانہ ہے جو موت تو سرپے ہو اور وہ خالی امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہو کہ اللہ بڑا غفور ہو گا یہ میں آپ کی محط کر لگا ان دو طبقے ہیں گمراہ ہونے میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہماری تو بخشش ہے ہی کوئی ہماری تو ماتی ہے ہی کوئی لہذا جو کرنا ہے یہیں کرلو یہ طبقہ بھی گمراہی کا شکار ہے ان کو اللہ کا لگوں سمجھا رہا ہے یا عبادی الذین اصرفوا علی انسو کہیں لَا تَقْنَكُونَ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَخْفَرُ بُّنُوبَ جَمِعَا اِنَّهُوَهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے میرے نافرمان بندوں جو مجھ سے ناومید ہو گئے ہو تم کیوں نہ امید ہو گیا تم توبہ کر لو میں سارے ہی معاف کر دوں گا ان کو تو اللہ یوں سمجھا رہا ہے تم جتنی مرضی گناہ لے کر آؤ ایک دفعہ ہے تو یا اللہ معاف کر دے تو سارے ہی کر دوں کتنی حد مکرن کہ اللہ تعالی نے کہ اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ ہم تو یہ خیمے کی چھت نہیں بھر سکتے اپنے گناہ ہوں سوئے جائے کہ آسمان کی چھت نظر ہی نہیں آتا نا آسمان ناقابل دیس کی یہ خلاہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ناقابل تصور ہے ناقابل تخیل ہے اور اللہ تعالی کے اس خلاہ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے یہ ناقابل تصور اور تخیل ہے جو سکارہ ابھی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے دوردین کی آنکھ سے جس سکارے کو دیکھا ہے سب سے دور اس کی روشنی کو ہماری زمین تک آنے میں چودہ عرب سال لگتے ہیں روشنی کے لای پیئر لائی پیئر کیا چیز ہے روشنی ایک لاکھ شیاسی ہزار میل تین لاکھ کلومیٹر تیس ٹیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے تو یہ روشنی تین لاکھ کلومیٹر ایک ٹیکنڈ میں کرنے والی چودہ عرب سال چلتی رہے تو کتنا فاصل رہے گا چودہ عرب سال یہ روشنی سفر کرے تو اس سکارے کی روشنی ہم سکتا کتنے وقت میں پہنچتی ہے اور یہ سکارہ دیکھا جا چکا ہے اس کے اوپر کا جہان ابھی ناقابل جید ہے تو میرا آپ کا اللہ یوں کہہ رہا ہے تو کتنے گناہ کر کہ ساری زمین کو بھرتا ہوا تھا سہبت ہے سہبت ہے اپنے گناہوں کو رکھتا رکھتا آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر ان کو ٹیک کر دے کتنے کر دے اس کے بعد ایک دفعہ کہہ دے اللہ غلطی ہو گئے مات کر دے میں اندہ نہیں کروں گا تو کہ میں سارے مات کر دے تو ان کو اللہ یوں سمجھا رہا ہے کہ تم نومیت جمع ہو گئے تم نے اپنے رد کو کوئی دنیا کے بات کام جیسا سمجھا ہے کہ جو مات کر رہی نہیں بگلہ لے گئی رہی وہ بگلہ لینے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے ہماری جو ایک نفسیات ہے بگلہ نہیں لیں گے تو چھوٹے ہو جائیں اللہ کو بہت بڑا ہے بس تم توبہ کرو کہ میں ساری مات کر کفر کے بعد قتلے نہ ہوت سب سے بڑا جرم ہے قتلے نہ ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی نمنا نوے قتل کی تو اس کو شعال ہے توبہ کرو تو ایک کو کچھے پکے آلم سے پوچھا ہے کیوں جی میں توبہ کروں تو میری قبول ہے کہ میں نے کہا بالکل نہیں کنے نمنا نوے قتل کی کیسے قبول اس نے کہا بس توبہ پورے کر رہا ہم سنوے اس کو بھی قتل کر رہا کتنا جلم ہے توبہ پورے پھر اس کو شعال ہے توبہ کروں ایک کچھے آلم سے پاس گیا کہ عزت ایک آدمی نے سو قتل کی کہوچی توبہ ہو جائے کہا بیٹا اس سے بھی زیادہ ہو پھر بھی ہو جائے اللہ تو بڑا کریم ہے لیکن یہ شرط ہے توبہ پکی ہونے چاہیے کچھے ہو تو کام خراب توبہ پکی ہونے کے لئے ماحول بگلنا بڑتا ہے تم شہر بگو خیصلہ بات چھوڑ دو جس کی غلازت میں گناہوں کی عادت ہو جو چھوڑ جو تبلیغ والے کہتا ہے کلہ لگاؤ شہر میں لگاؤ کسی ہے کئی دنبی کا ماحول چھوڑو جس میں یہ غلازت پیدا ہوئی ان کا یہ اگر میری ماہ کی ہو جائے تو میں ہر چیک سوڑنے کیوں تھی ہو تو دیر ہے سامنے نیک لوگوں کا شہر ہے وہاں ہجرت کر کے چلا جاؤ توبہ تیری پکی پچھلے کرا ماہ کہی میں تیار اپنا گوریا بستر باندھا ہے اور چل پڑ راستے میں موت آتا تو جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو وہ آخری لمحات تک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا تو جب وہ موت آئی ہے تو اس طرح پڑا بڑا ہے آگے کی طرف آگے کی طرف انگلیاں زمین میں دھنسیں ہی تھی آگے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی ہم تک پہنچانے کے لئے خود ہی ہے جنت کا فرشتہ بھی گھئی دیا دوزت کا بھی گھئی دیا اللہ نے بھیجا تو آیا دا سی کچھ آسکتے جنت نہیں ہے اور دونوں میں تکراب وہ کہہ یہ ہمارا آدمی وہ کہہ ہمارا آدمی سبحانہ وہ دوزت والے کہیں بھائی اس کی قوبت ابھی شروع ہوئی ہے ابھی تو پوری نہیں ہے تو جنتی کیسے ہو گیا وہ جنت والے کہیں بھائی یہ شروع ہو کر اللہ پوری سمجھ لیتا ہے ہو گئی جنتی ہو گیا اب دونوں میں جب فیصلہ نہیں ہوتا وہ نے کہا چلو گئی ایک تیسرا فرشتہ جاؤ جنہ میں فیصلہ تو کیا کروں کہ دیکھو زمین ناپو کہ قریب ہے تو دوزتی جو فاصلہ ناپنے لگے تو نیکوں کا شہر دور تھا اور اپنا شہر قریب تھا جو اس میں فاصلہ تیجی ہے تھوڑا جو باقی وہ زیادہ تو اللہ تعالی نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا اور ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا زمین دھرتی اللہ کی وہ سکڑ گئی یہ پھیل گئی ناپا گیا تو ادھر قریب ہو گیا ادھر سے دور ہو گیا اللہ نے کہا چلو جنت میں ڈال ہم ان کو خود ہی نمتا دینا اصل تو بدلہ اللہ نے دینا ہے اللہ دے دے ہاں میں اس کا بدلہ خود دے دیں تو ایک بڑا طبقہ ہے جن کو شیطان نے یہ چکر دیا ہے اتنے گناہ کیے ہیں اب کیا توبہ کریں آخر عمر میں کیا خات مسلمہ ہوں گے میں کہتا ہوں آخر عمر میں آخری گھنٹے میں بھی ہو جائے تو بھی اللہ معافت سلمائے ہو ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ جو اس آخری معاف کر دینا ہے آخری شاکٹی کل جاتی ہے آخری شابن بن جاتا ہے آخری بازار میں فروض ہو جاتا ہے کوئی ایسی شاکٹی بھی آخری وہ کپاہ کپاہ تو ہم ہوگاتے ہیں آگے بیس میں ارسی سریتا ہے پھر وہ جاتی ہے اس بر جنہی شاکٹی پر وہاں سے سیسل آباد میں آخری آتی ہے میلوں میں دھاگا بنتا ہے پھر دھاگا آگے منڈی نے آتا ہے پھر وہ اس نظام سے چلتا ہے تو کوئی ایسا بھی کہیں دیتا کہ آپ پہ ہی کپاہ بان گئی آپ پہ ہی دھاگا بن گیا آپ پہ ہی کندل چال گیا آپ پہ ہی پیسہ دھارا گیا کوئی ایسا کرشنے والا جہان دیکھا ہے جب ایک ایک دھاگے پر مالک کی نظر ہے ایک ایک پودے پر مالک کی نظر ہے ایک ایک سندے کو دیکھتے ہیں آپ تو کر گئیں ایک ایک سندے ایک چھڑ گیا اے نہیں چھڑیا اے چھڑ گیا اے نہیں چھڑیا تو اللہ کا یہ نظام ہے اللہ نے جنت میں نہیں سب کچھ کیا ہوا بغیر کسی سبب کچھیا ہوا درخت تیار دھر تیار نہریں تیار سب کچھ ایک ایک فل کے لیے بھی کوئی تردد نہیں کیا ہوگا کیا کرنا ہے اللہ کے ذمہ یہاں بھی اللہ جو ملے سکتا ہے لیکن اس کو اسباب کے ساتھ چلا ہے چلو حل چلاؤ چلو دکانیں کھولو چلو دوا چھو چلو آپریشن کراو ایک سورا نظام بنایا شفا اپنے ہاتھ میں رسک اس کے اپنے ہاتھ میں یعنی سبب اختیار کرو ایسے میرے بھائیو جنت اس کا فیصلہ ہے جہنم اس کا فیصلہ پر اس کا سبب اختیار کرو تو شیطان نے کیا چاہ کر دے اللہ بڑا غفور الرحیم وہ جی نیکوں کو تو اس نے بخشی دینا گناہ داروں کو بخشے تو تو اس کو اللہ یہ سنجھاتا ہے میرے بندوں مجھے بتاؤ کہ فرما بردار اور نافرمان اگر ایک ہو جائیں تو یہ کیسا سیچ ہے جو تم کر رہے کس کتاب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ پر کاروبار کرنے والا اور سچ پر کاروبار کرنے والا برابر ہو جائے نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا برابر ہو جائے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ پرد عورت اور باپرد عورت برابر ہو جائے رات کا ناشنے والا اور رات کا میرے سامنے رونے والا اگر برابر ہو جائے رات کو ایک شراط کی رہا ہے ایک قرآن پڑھ رہا ہے ان دونوں میں اگر برابری کر دی جائے ایک باپ دامن ہے ایک دانی ہے ان دونوں کو اگر برابر کر دی جائے ایک جھوٹ سچ سے پیسہ کمارا ہے ایک سچ کا دامن نہیں چھوڑتا کہ بچہ بیماری سے مر جائے کہ بھوک سے مر جائے ایکنہ اپنے بھوک سے حرام لکمہ لانے کے لئے سیار نہیں ہے اگر یہ اور وہ اگر برابر کر دی جائے تو کہر یہ ساری دنیا کی کہانیوں سے باطل ہو جائے جنہوں نے اللہ پر اپنی ذاتوں اپنے نام اپنے سب سے خصوربان کر دیا لٹا دیا تو ان سے بڑا دیوانہ تو دنیا میں کوئی آئے کوئی کہ جنہوں نے جب اللہ تھائی غفور و رحیم تو کہر امام حسین نے اس کی سب سے زیادہ رحمت تو اس گھر کے لئے اس کی سب سے زیادہ محبتیں شبتیں تو اس گھر کے لئے اب وہ تو خون میں نہا رہے ہیں اور ہم نماز بھی نہ پڑھیں وہ کہہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے تو اللہ بیلنس کرتا ہے بیلنس کرتا ہے نہیں 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 بیٹ میں چلو وَسَانَ بَيْنَ ذَلِقَ خَوَامًا بیٹ پی راہ گناہوں سے درو بیٹی کی طرف چلو اور نیتی کر کے بھی غرور سے بچو کہ جیسے پیسے کا ایک تکبر ہے ایسے ہی نیتی کا بھی ایک تکبر ہے تو پیسے کا تکبر بڑی چھوٹی چیز ہے اور عمل کا تکبر بہت بڑی چیز یہ زیادہ اندر چھکا ہوتا ہے گناہ کرنے سے آدمی باز وقت اتنا مردود نہیں ہوتا جتنا نیتی کے تکبر سے مردود ہو جاتا گناہ کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے انسان نہیں گرتا جتنا نیتی کے تکبر کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جاتا تو بھائیو سمجھ دار انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے سیاری ہے اور اپنی موت کو اور اُن کی موت کو اپنے لیے ذریعہ عبرت بنائے ایک دنیا سے اُتھ گیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نیت ہو اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کے لیے وہ ایسال سواب کا ذریعہ بنے اور بڑے ہی بدنصیب ہیں جو دنیا سے اس حال میں سلے جاتے ہیں کہ اُن کی اولاد صورت فاتح پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہوتے کہ اپنے باپ کے لیے کچھ تو کرنا کہ اُن کے لیے گھر چھوڑ گیا جدادیں چھوڑ گیا رزق چھوڑ گیا اُن کے لیے وہ ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا ثواب ہمارے باپ کو چلا جائے اللہ خالہ نے یہ حکم دیا ہے شریعت میں کہ جنازہ بیٹا پڑھائے باپ باپ مر جائے جنازہ بیٹا پڑھائے ہاں اگر بیٹا اپنی مرضی سے کسی کو کہ دے تو وہ الگ کی لیکن پہلا حکم ہے تو بیٹا پڑھائے ماں کا جنازہ بیٹا پڑھائے وہ اس لیے ہے کہ دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں دعائیں پرنے کی نہیں ہوتی دعا پڑھنے کا عمل نہیں دعا مانگنے کا عمل ہے قرآن پڑھنے کا عمل ہے دعا مانگنے کا عمل ہے اور دعا وہ خیبول ہوتی ہے جو مانگی جائے گا اور مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے جب جنادہ پڑھاتا ہے تو وہ دعا پڑھتا نہیں وہ دعا مانگتا ہے جس کا مرا ہوا نہیں وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے جس کا مرا ہے مانگتا ہے یہ فرق بہت بڑا فرق ہے کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا مجھے یہ عملی طور پر اس وقت پتا چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنادہ پڑھا ہے جنادہ بعد میں بھی پڑھا ہے جنازے پہلے بھی پڑھا ہے ماں کے جنازے میں میں شریک نہیں تھا میں ہشکے تھا وہ کا پیشہ انتقال ہوا اور اس کا زخم آج بھی یہ اندر تازہ ہے اور باپ کی جنازہ میں نے خود پڑھایا تو اس جب میں نے اللہ اکبر کہا تو مجھے پتا جدا کہ میں کسی اور کیسی ہوں اور مجھے محسوس ہوا کہ میں پڑھنے رہا میں مانگ رہا ہوں مانگ رہا اور مانگنے اور پڑھنے کا فرق مجھے اسی دن سمجھنے اور مانگتا وہی ہے جس سے زخم تو اگر یہ بچے اس قادل ہوتے ہیں کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہوں مجھے پڑھنے کیا ضرور ہے میں وہ درد کہاں کہلوں میرا تو نہیں مرا جس کا مرتا ہے درد وہ اسی کو جس کو زخم لگے ہائے وہی کرتا ہے اور ہائے ہی اللہ سمجھنے کیا اللہ نے دعا کی قبولیت کی بھی شرک لگائی ہے میں اس کے قربان ہوں سقوانی لگائی ہے اس کو پتہ تقوے والے تو سو میں یہ دیتا ہے لاکھ میں ایک کو ہی سنننی زب کی ہے رہا جو سب کا ہوا ہے اس نے دعا کی قبولیت کی کہا ہم سے ایک ایک دیمان کی بس عمین یعید المشربہ زردہ کہ تم تڑپ کے دکھا دو میں سنننے اب ہمیں تڑپنا نہیں ہےuppf allah سے سننہا ہمارے مولو發賽ardوں کو شان دعاوے جائے اوز دیں وہ ایسے ہاتھ criança شروع کر دیں گے کایے سدار کشی مشینہ مانگا لگا ہوا تب ان فتیروں کو دے دا فتیروں کو کھڑیں ہوتے ہیں ان کا شریرہ حالانکہ وہ سارے باری لوگ روزانہ کتنے پیچے بنا کریں کیسے مصنی چیرہ بناتے ہیں کیسے پھٹے پورانے کپڑے تینٹھیں کیسے انہیں بچوں کو ایسا ہی بھلیا بناتے ہیں پھر اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک آپ کی گاڑی حرکت نہ تھے چاہے آپ ان کی طرف دیکھیں ہی نہیں رہے آپ سیدھا بیٹھنے ہیں اور آپ اس کو شیشہ بند کرتے آپ پل نہیں کنی آپ گوارہ نہیں کر رہے ہیں پل نہیں گوارہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں چلے جاؤں میں کچھ نہیں لوں گا پھر بھی وہ تھک 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 اور خرابہ آجز بن کے مانگ رہا ہوتا ہے کبھی اس نے آپ کو راگ میں سنائے راگ سنائے یا رو کہ سنائے پر ہم دعائیں بھی راگ میں مانگ رہے ہیں پیچھے ہم لوگ بٹھے نہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آمین آمین کرتے ہیں ام نے مانگنا فیشہ نہیں ہے تو میرا اللہ کہتا ہے تڑپ کے دکھا دو سن لوں گا ام من یجیل بالمطرع احادا ویخشف السور ویعالہم خلفاء الارض اعلہم ماللہ ہے جو میرے سواجوں تمہارے سنیں پھر بھی مجھے ہی نہیں پکارتے ہو میرے ہوتے ہوئے اوروں کو بلا رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے سمیں تمہارے ساتھ شہرک سے زیادہ خریف زندہ حاضر باش مجھے ہی پکارتے ہو اور مخلوق کو پکارتے ہو کیسے دیوانے ہیں تو میرے زیر بھائیو اپنی اولاد کو اس قادل بناتے جاؤ کہ آپ کا کچھ کرتے سکے نہیں سر ایک ستم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بچے آنڈی مرزا بچے جاؤ لے اببا جی مار گئے ہیں قرآن پر آنڈ کوئی مرا تو وہ پڑھیں گے اور جب ہمارے بات کا انتقال ہوا تو یہ تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے میں نے جب نواز پڑھائی تو مجھے اندازہ رہا ہے کہ میں آج کسی اور کیسیت نہیں کچھ دن مجھے یہ سارا مضمون سمجھ نہیں آیا پھر میں ہر ایسے موقع پہ اس کو بیان کرتا پھر میں صبح خود جا کے اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا میرا ایک دفعہ سورہ اخلاق پڑھنا ان سیکنوں قرآن سے افضل ہے جو ان مدرسوں سے لے کے آتے ہیں اب خود سوچو اس کی نادانی سی بات ہے مجھے 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 آپ ختم دے لیا جی آگے وہ بھی جانتے ہیں کہ بے وقوف جائے ہیں ان کو پتہ تو کچھ ہے نہیں یہ کجھ پجاہ ختم آئی مجھے مجھے صاحب اب بے پجاہ ختم ہو خود نہیں پڑھنا ہے خود نہیں پڑھنا مدرسے سے بچے آکے پڑھیں کم پڑھیں گے ہم سو کوئی باگ مرا کم پڑھیں چاپا تو آپ کے یہ نیت ہی نہ کریں کدھر آکے پڑھیں اور نیت نہ کریں تو سواب جائے گا سواب تو نیت سے جاتا ہے انہوں نے آگے روتی بھی کھائی بڑھ بھی ہے اور نیت ہی کوئی نہیں دی تو کیسے ملے گا تو یہ ہر والد پر فرض ہے جسے آج کی اولاد نافرمان ہے آج کے ماباد بھی غالی ہیں کہ اپنی اولاد کو کاروبار سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے ہیں ان کو وہ طریقہ جندگی نہیں سکھاتے ہیں جس سے وہ خود جہنم سے بچیں اور ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ اولاد ان کے لیے نفع بخش کا دیکھو اور ان کی بخش شکا ہوا سامان دیکھتا مترد انک شکیر فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا قبرکتان اٹھٹا مردے نکلے اور اس سسائب سسائب کے چیز زمین پر جریح اس کو اٹھا رہا ایک شخص نکلا اور سیدھا جا کر ایک درخت کی تیج لگا کیسے درٹھ لیا یہ سارا خواب میں کہنے کہ میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یہ کیا ماجرہ ہے تو وہ کہنے کہ ہم اہل ایمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ جو چنتے پھر رہے ہیں یہ ایساءالو سواب ہے جو رشتے دار دوست احباب کرتے ہیں ہمیں پہنچتا ہے تو انہوں نے کہا تو کیوں نہیں چنتا وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں میرا بیٹا حافظ قرآن ہے روزانہ ایس ختم کر کے مجھے بھیجیتا ہے میرے پاس تھوٹ اتنا آجاتا ہے تو مجھے یہ چھوٹا موتا چننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ میرے بیٹا کی مٹھائی کی دکان ہے خلا بازار کہیں کہ صبح بازار کھولا تو میں وہاں چلا گیا تو دیکھیں ایک نوجوان بڑا خوبصورت اپنا کام سودا بیچ رہا ہونٹ ہل لیں انہوں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھتے ہو کہ یہ ستم روز کرتا کہ اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو کہ میرے باپ کا مجھ کے احسان ہے مجھے حافظ بنا گیا تو باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے یہ ہے کہ میں خوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں صرف زمانہ گزر گیا پھر خواب دیکھا وہی قبرستان وہی مردے وہ آدمی بھی چونتا پھر رہا تھا خواب میں بات نہیں ہوئی صرف دیکھا آنکھ کھل گئے صبح اٹھ کے بازار گئے دکان بند کہ بھئی یہ نوجوان کا کیا ہوا تھا جس کا انتقال ہو گیا وہ پیچھے جو جارہ کا سپلائی بند ہو گیا تو بھائی اپنی اولاد کو اس طرح اس طرح تیار کرو کہ ہمارے لیے ایک زخیرہ آخرت بنیا دارشانے والا کیا کرے گا یہ سارا ہمارا ایک علاقہی رواج ہے و رسن ہے جس نے دین نام کی کوئی شئی ہمارے قزیز کی والدہ کا انتقال ہو گیا میں گیا ایسویں قرآن خانی تو خود بیچارے باہر بیٹھے گپے مار رہے چگرٹ دی رہے ماں ان کی مری افصول ان کو نہ ہو تو ہمیں کہاں سے ہو گا تو وہ مدر سے ایک بچے بلائے ہوئے تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھا میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ سے قرآن پڑھ رہے تھا تو میں وہاں سے اٹھا اندر جا کے بیٹھ جا قرآن پڑھ رہا ان دنوں ہندوستان پاکستان کا کرکت میں چورا ساتھ تو انہیں چھوٹا سا ریڈیو پاس رکھ ہوا تو سارے بیٹھے کمنٹری سن رہے تھے پرشے ہل ہل رہے تھے ہل رہے اور کہہ رہے تھے سکور کتنا ہوا کون آت ہوا کون کتنا ہوا یہ پوچھ رہے تھے اور جب کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے یا یا اللہین آمن شروع ہو جاتے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باہر جا کر کہنے کے یہ قرآن ختم ہو گیا تب یہ کمنٹری ختم ہوئے کہ بھائیو رسم و ریواز کے اوپر دیکھنے کی کوشش کرو دین رسم و ریواز نہیں ہے خود سیکھو خود سیکھو خود دین سیکھو جو تبلیغ میں ہم شور مجھا ہو گا یہ دین سیکھو دین سیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے کاروبار سیکھا کابن بنانا سیکھا دھاگا بنانا سیکھا سپڑا دیکھنا سیکھا گھر بنانے سیکھا دین بھی تو سیکھو جو دنیا رابطت میں کامانے والا سوڑا اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے بڑے بھاٹے کا بڑے خسارے کا سوڑا ہے بھائیو ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے میں دنیا سے ایسے جاؤں کہ میری اولاد شرط ہو قرباری طور پر ہر بھی آب آگا ہوں بچیوں کی شادی ہو جائے بچیوں کی شادی ہو جائے دھر سب سے بن جائے امام آپ کی تمنہ ہوتی یہ بھی تو ساتھ جوڑو کہ میں اس طرح دنیا سے جاؤں کہ میرے بچے میرے بعد میرے لئے اس سالے سواب کرنے والے ہوں میری جنت کا ذریعہ بننے والے ہوں میرے رفعہ درجات کا ذریعہ بننے والے ہوں ان کی نیتیاں مجھ پہنچنے والی ہوں تاکہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنا سب کا جاریہ چھوڑ کے جائیں ہمارا سارو بار چلتا رہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے یہ معباد کا جرم ہے جو اولاد کو نیتا ہے سب سے بھائیو کسی کی موت سے برک لینے چاہیے اور باپ کا مر جانا سب سے بڑا مرسن تو ماں اور باپ ہوتے ہیں ان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا اس حق کو ادا کرنے کی شکل ہی کوئی نہیں ہے بس اس کی یہی شکل ہے کہ آدمی جائے یا اللہ میں حق نہیں ادا کر سکتا مجھے معاف کر اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح صرف ماں باپ کو دیکھ لے صرف دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے تو صبح کے شام کا کس کیلئے جنت کے دو دروازے پھل جائے ایک زندہ ہے ماں زندہ ہے باپ زندہ بس ایک نظر جا کے نہ ابھی چاہے پوچھیں نہ ناشتہ پوچھا صرف یوں دیکھا اس دیکھنے پر شام کا کس کیلئے جنت کے دروازے پھل جاتے وہ خدمت کرے پھر توسکے آگے گی بار آنکہ ماں باپ تیری جنت ہے تیری جہنم ہے خدمت کرو گے جنت ہے نراض کرو گے جہنم ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دیتا ہے مرنے سے بات الگ ہے مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ماں باپ کی نافرمانی کا وبال انسان بھگت کے مر پر کیونکہ حق ادا نہیں ہو سکتا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تواب کر رہے تھے ایک بگو اپنی ماں کو کنجے پر کٹھا کے تواب کر رہا تواب کرتے کرتے ہیں اس کو یوں کہنے کہا اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ابن عمر پاس سے گزر نے سن لیا اور ان کو پکڑ کر کہا ایک گھونٹ جو تونے ماں کا دوب دیا نا دو سالوں ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ساری زندگی کا حق ایک گھونٹ ایک گھونٹ جو تونے ماں کا دوب دیا تھا اب اسے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں تو ایک روایت میں یہ ہوا تھا ہے کہ بگو نے تواب کیا ماں کو کروایا ابن عمر کے پاس آخر کے میں کہا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر لیا ابن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے کروڑوں سانس لیئے ان میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق آدار ہے ایک تھک حضرت عمر کے پاس آئے کہا جی میری میں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے جو میری ماں نے میری کی اس میں پشاک دھوئے میں نے اس میں پکانے اٹھائے میں نے اٹھائے یعنی اس میں کھلایا میں کھلایا تو کیا میں نے ماں کہا کبھا کر دیا تو دن رکھا میں نہیں ہوں کہ تیری ماں تجھے پالتے ہوئے ہر وقت دوائیں کرتی تھی یا اللہ اسے زندگی دے تو اپنی ماں کی خدمت کر تو یہ روز دعا کرتا یا اللہ اسے اٹھا لے اٹھا لے کہا لگا صدق تھا یا میرے سچ کہا آپ تو بھائی اپنے اپنی زندگی سے لئے جادے راک اٹھا کرو اس میں صدق و امانت عبادات ماں باپ کی خدمت مہن بیوی کا حسن و صلوق یہ بہت بڑا خرمائے ہے جو ساتھ جانے والا ہے یہ دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلان خسائی تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام بڑے حرام اس کا ساتھی کو تیسے میرا ساتھی بنا رہے ہیں کوئی عبدال خطب ہوتا ہے تو فلان خسائی موسیٰ علیہ السلام گئے بازار تو کسائی بٹھا گوشت بیچ رہا جب شام ہوئے تو چھوٹا سا گوشت تکڑا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں بھی میں بھی تیرے ساتھ آ جاؤں اس کو نہیں پکا یہ موسیٰ ہے بھر پہنچا تو اس نے جا کر پہلے گلدی سے اس کو کٹا ہانڈی چڑھائی اس کو پکایا پھر روحی پکائی ہیں پھر ایک گوڑی عورت ایسے لیوٹی ہوئی روحی کی غرب اس کو اٹھا کے کندھے کا سہارا دیا پھر لکنے بنا بنا کر اس کو پھلایا پھر اس کو موں ساپ دیا تو اس گوڑی نے کچھ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے اس کا خدمت گزار کوئی نہیں میں ہوں اس کا نوپر بھی خادم لی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں شام کو واپس آ کر پہلے اس کے کام کرتا ہوں پھر اپنے کام دیکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی تو کہنے لگا پاغل ماں ہے جب یہ خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھو موسیٰ کا ساتھ شکا ہے میں کہاں اور موسیٰ کا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہی تیری ماں کی اللہ نے سن لی ہے میں ہی ہوتا ہوں یہ دیکھنے آیا اب تو پیسہ ہی ہے پیسے کی پوجہ ہے پیسے کی عزت ہے اسی پہ رشتے ہیں پہلی دھوکے کا پہ تو ذلت کا جہاں ہے ذلت کی چاہے انشانوں کو پیسے پر تولا جائے رشتے ناتوں کی قدر پیسے کے ساتھ پھر کہتا ہے یہ آج کیا ہے جدید زمان ترقی آفتہ کی ترقی آفتہ ہے میں انسان دو تکے کا نہ رہا تو بھائیو شیخ و دین شیخنے کی کیز ہے اس وقت اللہ نے تبلیغ کا کام بہت خوبصورت کام ہونے دیا ہے پوری دنیا کے انسانوں کی لیے ہدایت کا پیغام ہے اور در سے عبرت ہے آج کا زمانہ گناہوں کی یہ نہ ختم ہونے والی رات ہے روزر سے اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں کیونکہ یہ حرمز اخبار والے قسم بے وقوع ہیں دیتے ہیں بڑے اللہ کی نشانی کو کیا نہیں رہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے لوگ توبہ کرو توب نہ کھوئی لکھنے والا کھوئی گلنے والا آکھر شیخان پہاڑ سٹا توفان آ گیا ایک لاکھ لوگ مر گئے یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے میں نے آج صبح اپنے صبح سے ہم بیٹھتے ہیں تو میں نے مسجد میں اپنے صاحبیوں سے کہا کہ میں تو بیس سال سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سمندر روز اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اجازت میں میں پہ چڑ جاؤں تو اللہ کی لغام روک کرو زمین کہتا ہے یا اللہ اجازت میں میں پھٹ جاؤں پر اس طرح لے کہتا ہے یا اللہ اجازت میں ہم اتر جائیں اور اللہ کہتا ہے کب میں اس کی طوبہ کا انتظار کر رہا ہوں تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے لوگ طوبہ کریں طوبہ کریں اگر طوبہ نہیں ہو رہی تو کام اور خطر بھائی اے موقع یہ اچھا ہے کہ ہمیں صحبہ کرنی شاہیے اور آج کی رات جتنا گناہ ہوگا آج کی رات تو سول نہیں مانگو اللہ تو روحو شراب دیں گے زناد کریں گے تو گانے بجائیں گے تو کہیں بھائی ہاں ان کی حقارت ندل میں آئے کہ حقیر سمجھنا تو گناہ کبیرہ ہے ہاں ان کے گناہ کی حقارت ضرور ہو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو کسے نے سمجھایا نہ بتایا نہ اس لیے وہ ادھر کل پڑے کوئی بتا تھا تو شاید یہ تب کچھ نہ کرتے بتایا نہ تو حقیر سمجھنے سے ہم برباد ہو جائیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حقارت ہو کرنے والوں سے محبت ہو اس محبت میں اللہ کے رات کو آج اُس کے مانگو بارہ بجے لوگ بدماشے کریں آپ سیدوں میں پڑ جاؤ وہ اللہ کے سامنے روغو کہ یا اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا جائے اور امت کو صحیح رخ نصیح فرما جائے کہ بھائی اللہ موقع دے تو تبلیغ میں جاؤ اپنے زندگی کی ترطیب اللہ رسول کی منشق و مطابق بناو ساتھی آنے والے وقت میں پتنی کا وقت آئے جب اللہ بلائے تو سرخ روح ہو کر دنیا سے جائیں اللہ قلام کی بخشش فرمائے ہمارا جمعہنا قبول فرمائے اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو وصلی علی محمد کما انتا اہلہو وصلی علی محمد کما انتا اہلہو انتا اہل السقوہ و اہل المقفرہ اے میرے مالک تو نے اپنے بندے تو اپنے پاس گولایا تو ہی اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما خطاوں سے درگزر فرما یا اللہ ہم ترے انتحان پر پورے اتھرے نہیں سکتے یا اللہ اگر تو تک سیلے انتحان لینے پر آیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں نجات پا سکتا یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما جتنے یا اللہ ہمارے خطائیں ہیں تو ساری معاف کر دے جو میٹی ہیں توٹی پھوٹی کو قبول فرما لے اہل میرے مولا کہ یا اللہ اپنے اس بندے کا جو تیرے گھر میں پہنچ گیا اہل یا اللہ تیرے آخرت کے گھر میں داخل ہو گیا کہ اللہ تُس کی قبر کو جنت کا باق بنا دے اے اللہ اس کی میٹیوں کو قبول فرما گناہوں سے درگزر فرما ان کی اولاد کو سکتا جاریہ فرما ان میں آپس میں محبت تعدا فرما جور تعدا فرما انہیں اپنی ماں کا فرما بردار بنا اپنی ماں کی آنکھوں کی چھنڈک بنا اپنے باپ کی قبر کے چھنڈا ہونے کا ذریعہ بنا اپنے باپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا ان کو دن بدن نیسی میں ترکی اتا فرما نا فرمانی سے نفرت اتا فرما ان کا پسنے جور اتفاق اور محبت قائن فرما اماں کی دعاوں کو لینے والا ان کو بنا ان کا خدمت گزار انہیں بنا اور یا اللہ آپ نے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہماری اولادوں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اور یا اللہ جو تیری ناراضگی کے اثار نظر آ رہے ہیں اے اللہ کو اپنے غصے کو جور کر لے اور اپنے بندوں کے لئے ایمان اور اسلام کا ہدایت کا درواکت کھول دے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنے سے جور نہ فرما وصل اللہ تعالیٰ لنبی کریم آمین سلام سلام